آج کی مووی ایک بہت ہی ڈیفرنٹ کانسیپ پر بیسٹ ہے جس میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ انسان کو جب اس کی زندگی میں سب اس کی خواہشوں کے مطابق ملنا شروع ہو جائے تو وہ شروع میں اچھا تو بہت لگتا ہے مگر پھر وہ کسی زہر کی طرح بن جاتا ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ اندر سے کھانا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کیونکہ نہ تو ہر خواہش پوری ہونے والی ہوتی ہے اور نہ ہی انسان کی خواہشوں کا کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بس بڑھتی ہی رہتی ہے مووی کا سٹارٹ ایک ینگ میرٹ کپل میٹ اور کیٹ سے ہوتا ہے میٹ ایک آرٹسٹ اور کیٹ ٹرانسلیٹر ہے وہ دونوں اس نیو سٹی میں اس لیے شفٹ ہوئے ہیں تاکہ وہ کچھ نیا اور ڈیفرنٹ کر سکیں ان کے اس نئے گھر کے آس پاس تو کوئی نہیں رہتا مگر یہ گھر بہت بڑا اور پیارا ہے گھر کو ایکسپلور کرتے ہوئے میٹ کو ایک عجیب سا روم ملتا ہے وہ روم لوکٹ ہوتا ہے انہیں اس کی کی سامان کے اندر مل جاتی ہے جب وہ دونوں روم اوپن کرتے ہیں تو سارے گھر کی لائٹ بلنگ کرتی ہے اور ایک دم لائٹ چلی جاتی ہے نیکس ڈی وہ لوگ الیکٹریشن کو بلاتے ہیں جسے بیسمنٹ میں لے جانے پر میٹ کو ہر جگہ بس وائرز ہی وائرز نظر آتی ہیں جن کے بیچ میں ایک ویل سا بنا ہوتا ہے وہاں لائٹ بھی آ رہی ہوتی ہے جبکہ باقی سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہے میٹ کو یہ سب بہت عجیب لگتا ہے الیکٹریشن کو بھی وہاں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے اس لیے وہ کوئی ہیلپ نہیں کر پا رہا ہوتا جانے سے پہلے الیکٹریشن میٹ کو کہتا ہے کہ وہ حیران ہے کہ یہ دونوں یہاں شفٹ ہو گئے ہیں کیونکہ اس گھر کی تو بہت ہی ویرڈ ہسٹری ہے اور بہت ٹائم سے یہ گھر خالی ہے وہ بتاتا ہے کہ اس گھر میں ایک کپل رہتا تھا جس کا مرڈر ہو گیا تھا میٹ اس سب کے بارے میں نیٹ پہ سرچ کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ جس نے اس گھر میں رہنے والے کپل کو مارا تھا اس کا نام جان ڈو ہے اور وہ ابھی تک زندہ ہے جان نے اس کپل کو کیوں مارا وہ ریزن آج تک کسی کو پتا نہیں چلی جس پر جان کو منٹل آزائلہ میں ڈال دیا گیا تھا اس سب سے پریشان ہو کے میٹ اسی روم میں چلا جاتا ہے جسے انہوں نے ڈسکور کیا تھا میٹ ایک لیمپ لیے اس روم میں اکیلا بیٹھا ڈرنگ کر رہا ہوتا ہے ڈرنگ ختم ہونے پر وہ وش کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک اور بوٹل آ جائے تب ہی اچانک لائٹ بلنگ کرتی ہے اور پھر ایک دم لائٹ چلی جاتی ہے لائٹ واپس آنے پر میٹ کے سامنے وائن کی ایک اور بوٹل آ جاتی ہے جو دیکھ میٹ پہلے تو ڈر جاتا ہے مگر وہ بوٹل کو پکڑنے پر وہ دیکھتا ہے کہ وہ بلکل اصلی ہے نیکسٹ مارننگ کیٹ جب سوکے اٹھتی ہے تو سارے گھر کی لائٹس بار بار بلنگ ہو رہی ہوتی ہیں کیٹ میٹ کے پاس اسی روم میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ روم بہت ہی ڈیفرنٹ چیزوں سے بھرا پڑا ہے کیٹ کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے تب ہی میٹ اسے سمجھاتا ہے کہ یہ روم آپ کو وہ سب دیتا ہے جس کی آپ وش کرتے ہیں کیٹ میٹ کی باتوں پر یقین نہیں کرتی ہے جس پر میٹ اسے وش کرنے کو کہتا ہے کیٹ وش کرتی ہے کہ اسے ایک اچھی سی جوب مل جائے میٹ اسے سمجھاتا ہے کہ یہ روم صرف چیزیں ہی دے سکتا ہے جس پر کیٹ پیسے کے لیے وش کرتی ہے جس کے فوراں بعد انہیں روم کے کورنر پر دھیر سارے پیسے ملتے ہیں پہلے تو کیٹ کو یہ سب بہت ویرڈ لگتا ہے مگر فری کی چیزیں آتے کس کو بری لگتی ہیں کیٹ بھی اس سب سے یوسٹو ہو جاتی ہے وہ دونوں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں وش کرنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی وائن تو کبھی مہنگی کپڑے کبھی ڈائمنڈ تو کبھی کچھ اور کبھی کچھ ایسے کرتے کرتے ٹائم گزرنا شروع ہو جاتا ہے دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنی جابز بھی چھوڑ دیتے ہیں وش کر کر کے دونوں پیسوں کی ایک بڑی سی وال کھڑی کر دیتے ہیں مگر اب اتنا کچھ مل رہا ہے تو اس کا کوئی نیگٹیو اثر بھی تو ہونا ہی ہے جس کی وجہ سے کیٹ بہت ڈپریس رہنا شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھ میٹ اسے فیملی پلاننگ کے بارے میں سوچنے کو کہتا ہے لیکن کیٹ اس کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ پہلے بھی دو بار مس کیارچ فیس کر چکی ہوتی ہے اور اب وہ دوبارہ اس پین سے نہیں گزرنا چاہتی ہے اس سب سے ڈسٹرب ہو کے میٹ گھر سے باہر چلا جاتا ہے جبکہ کیٹ اس روم میں چلی جاتی ہے جہاں وہ ایک بیبی کے لیے وش کرتی ہے جس کا نام وہ شین رکھتی ہے میٹ گھر واپس آ کر جب بیبی کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے وہ کیٹ پہ بہت غصہ بھی ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ڈسائید کیا تھا کہ وہ بس چیزوں کے لیے وش کریں گے اب وہ دونوں منٹلی بھی اتنے ویک ہو چکے ہوتے ہیں کہ کسی میں بھی بیبی کو واپس غائب کرنے کی حمد نہیں ہوتی ہے میٹ رات جب دوبارہ اس گھر میں ہوئے مرڈر کے آرٹیکلز دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے اس ازالم کا پتہ چلتا ہے جس میں جون کو رکھا گیا ہے میٹ فوراں اسے ملنے جاتا ہے جون کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ میٹ اور کیٹ اس گھر میں رہ رہے ہیں تو جون میٹ کو وان کرتا ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اس گھر کو چھوڑنے کو کہتا ہے میٹ گھر واپس جاتے ہوئے گھاڑی میں پیٹرل ڈلواتا ہے جب وہ پیسے نکالنے کے لیے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اسے مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے تب ہی میٹ پر ریویل ہوتا ہے کہ اگر وہ اس روم سے وش کی ہوئی کوئی بھی چیز گھر سے باہر لے کے جائے گا تو وہ مٹی میں بدل جائے گی مطلب وہ وش کی ہوئی چیزوں کا یوز بس گھر کے اندر ہی کر سکتے ہیں انہیں باہر لے جان کی کوشش میں ان دونوں کو سوائے مٹی کے اور کچھ نہیں ملے گا میٹ ڈری ہوئی حالت میں بھاگتے ہوئے گھر کے اندر جاتا ہے اور ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہے جس پر وہ ایک وال کو توڑتا ہے جس کے پیچھے بھی اسے بس وائرز ہی ملتی ہیں میٹ کو پتا چلتا ہے کہ صرف بیسمیٹ میں نہیں بلکہ پورے گھر میں ہی وائرز کے علاوہ کچھ نہیں ہے سینز کیٹ پر شفٹ ہوتے ہیں جس کے پاس شین بہت رو رہا ہوتا ہے اس لیے وہ اسے گھر کے باہر لے جانے لگتی ہے میٹ کیٹ کو روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر کیٹ اس کی ایک بات بھی نہیں سنتی اور باہر چلی جاتی ہے باہر جاتے ہی شین زور زور سے رونا شروع ہو جاتا ہے اس کا کلر بھی ریڈ ہونے لگ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد شین تو چپ ہو جاتا ہے لیکن کیٹ کے چلانے کی آوازیں آتی ہیں جنہیں سن کے میٹ باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے یہاں ان دونوں پہ ایک اور چیز ریویل ہوتی ہے یہ کہ اگر کوئی سامان اس گھر کے باہر جائے گا تو وہ مٹی بن جائے گا لیکن اگر کوئی زندہ انسان یا چیز جو کہ اس روم کی وجہ سے ملی ہے اس گھر سے باہر جائے گی تو وہ بہت جلدی گروہ کرنا شروع ہو جائے گی اور پھر اول ہونے کی وجہ سے اینڈ میں مر جائے گی یہی شین کے ساتھ بھی ہوا ہے باہر جانے کی وجہ سے وہ ایک دم ایک چھوٹے بچے سے ساتھ آٹھ سال کے لڑکے پر بدل جاتا ہے کیٹ کے لیے سب بہت شاکنگ ہوتا ہے مگر وہ شین کو دل سے ایکسیپٹ کر چکی ہوتی ہے اسی وجہ سے کیٹ اور میٹ کا ریلیشن خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے کیٹ شین کو ہی سب کچھ مان کے اسی کے پاس رہنا شروع ہو جاتی ہے جبکہ میٹ اکیلا پر جاتا ہے ایک دن ان دونوں کی لڑائی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو کے شین رات کو سوتا نہیں ہے اور گھر کو ایکسپلور کرنا شروع ہو جاتا ہے تب ہی وہ بیسمنٹ میں اس ویل کے پاس پہنچتا ہے جسے شین پہ آہستہ آہستہ سب راز کھلنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے اس دنیا میں آیا ساتھ ہی اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے اس کے پاس سپیشل پاورز ہے نیکس دے شین اپنی ایمیجنیشن کی مدد سے اس رون کو آؤٹڈور ورل میں چینج کر دیتا ہے یہ دیکھ کیٹ تو بہت خوش ہوتی ہے مگر میٹ بہت ڈر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے اس بچے سے کچھ اچھی وائپس نہیں آ رہی ہوتی ہیں اسی دوران میں میٹ کو منٹل آزائلم سے جان کی کول آتی ہے جان میٹ پہ کچھ ایسا ریویل کرتا ہے جو جان کے میٹ شاک میں آ جاتا ہے جان اسے بتاتا ہے کہ اس نے اس روم کے کہنے پر اس گھر میں رہنے والے کپل کو مارا تھا جان کو دنیا میں لانے والا وہ کپل تھا جو کیٹ کی طرح ہی اس روم سے وش کر کے جان کو دنیا میں لائے تھے اور جان گھر سے باہر نہیں جا پاتا تھا جس پر اس روم نے جان سے کہا کہ اگر وہ گھر سے باہر جانا چاہتا ہے تو اسے ان دونوں کو مارنا ہوگا یہی وجہ تھی کہ جان نے اس کپل کا مرڈر کر دیا تھا مگر کسی نے بھی اس کی اس بات پر یقین نہیں کیا اسی لیے وہ پاگل خانے میں ہیں جان میٹ کو پھر سے وان کرتا ہے کہ اس گھر کو جتنا جلدی ہو سکے چھوڑ دے کیٹ یہ سب دوسرے فون سے سن لیتی ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے آج اس کی وجہ سے وہ اور میٹ کتنے بڑے خطرے میں ہیں کیٹ واپس گھر جانے کے بجائے ڈرائیف کرتی رہتی ہے اسی دوران شین گھر میں کیٹ کے بارے میں میٹ سے پوچھنے لگتا ہے جس پر میٹ غصہ ہو کے اسے سب ریالیٹی بتا دیتا ہے یہ بھی کہ اگر وہ گھر کے باہر جائے گا تو کچھ ہی ٹائم میں اس کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد میٹ اسے گھر سیٹے گیٹ کے پاس لے جاتا ہے شین بہت ڈر جاتا ہے یہ دیکھ میٹ کو گلٹی فیل ہوتا ہے اسے فیل ہوتا ہے کہ اس نے بلا وجہ اپنے غصے کی وجہ سے اس چھوٹے سے بچے کو اتنا ڈرا دیا ہے میٹ فوراں شین کے پاس جاتا ہے اسے سٹوری سناتے ہوئے کام ڈاؤن کرتا ہے اور وہ دونوں ہک کر کے سو جاتے ہیں کیٹ گھر آکے دونوں کو ایسے کلوز دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے کہ ڈر سے ہی سہی میٹ نے شین کو ایکسیپٹ کر لیا ہے رات میٹ اور کیٹ واپس سے ریونائٹ کرتے ہیں اور میک آؤٹ بھی کرتے ہیں یہ جانے بغیر کہ شین انہیں دیکھ رہا ہے شین یہ سب دیکھ کے کیٹ کی طرف اٹریک ہو جاتا ہے صبح جب یہ دونوں سوکے اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شین باہر گیا تھا اور اب وہ ایک میل میں چینج ہو گیا ہے شین گن پکڑے میٹ کو زخمی کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی دوران میں کیٹ زخمی ہو کے بے ہوش ہو جاتی ہے ہوش میں آنے پر وہ میٹ کو اپنے سامنے دیکھتی ہے میٹ اسے بتاتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں فائٹ ہوئی تھی جس میں شین کی ڈیتھ ہو گئی کیٹ میٹ سے کہتی ہے کہ انہیں فوراں مہا سے چلی جانا چاہیے مگر میٹ اسے اگری نہیں کرتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ یہاں سے باہر جا کے سروائیو نہیں کر سکتے ہیں کیٹ نوٹ کر رہی ہوتی ہے کہ میٹ کا بیہیویر بہت ویرڈ ہو رہا ہے میٹ اب کیٹ سے سب زبردستی بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے یہی کیٹ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ میٹ نہیں ہے بلکہ شین ہے جس نے اپنی پاورز کی وجہ سے میٹ کی شکل لے لی ہے اور کیٹ کو روم کی مدد سے اسی گھر کا ڈپلیکیٹ بنا کے کڈنیپ کر لیا ہے سینز میٹ پر شفٹ ہوتے ہیں جو ہوش میں آ کر اس ڈپلیکیٹ گھر کا پتہ لگا کے اندر جاتا ہے جہاں شین کیٹ کو ریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے میٹ کیٹ کو اسے بچاتا ہے مگر تب ہی کیٹ کے لیے اصلی میٹ کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا جس پر کیٹ شین کو آواز دیتی ہے اور وہ رپلائی کر دیتا ہے کیٹ اور میٹ فوراں شین سے بچتے ہوئے اس ڈپلیکیٹ گھر سے نکل کے اصلی گھر میں آتے ہیں شین ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے میٹ اسے پکڑ کر گھر سے باہر لاتا ہے اور کیٹ گھر کا دروازہ بند کر دیتی ہے جس کی وجہ سے شین کی ایج بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ایک اولڈ مین میں بدل کے مر جاتا ہے لاسٹ سینز میں کیٹ اور میٹ اس گھر کو چھوڑ کے ایک نیو جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں جہاں کیٹ پریگننسی ٹیسٹ کرتی ہے جس کا ریزل پوزیٹیف آتا ہے کیٹ کی منٹل ہیلتھ اتنی خراب ہو چکی ہوتی ہے کہ اسے سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ وہ بچہ میٹ کا ہے یا شین کا ہے یہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے